اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ناصر راجہ اور ہمارا چینل ہے خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ آج ہمارے شوڑی میں موجود ہے جناب مظر اقوال صاحب جو صافیوں کے لیڈر بھی ہیں ہمیں ان کے ساتھ بہت ساری شکایات بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو آج کل احتجاج چاہ رہے ہیں صافیوں کا تو یہ ایک الہدہ لائن کیوں لیے ہوئے ہیں اسلام علیکم مظر صاحب پہلے دوں میں یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں میڈیا ڈیولمنٹ آثارٹی ہے کیا میڈیا ڈیولمنٹ آثارٹی جو کچھ بھی ہے میرے نزدیک اس کے دو پوائنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ this is first time in Pakistan's history that we are going we the journalists are going to have complaint commission راج صاحب آپ کو بھی پتا ہے آپ بھی سینئر میرے اور آپ کے بحث میں کوئی فرق نہیں ہے دس دس سال ہم خجل خوار ہو رہے ہیں عدالتوں میں کوئی قانون ہمیں سپورٹی نہیں کرتا پرائم نسٹر کو کہیں پریزیڈنٹ کو کہیں وزیر اطلاعات کو کہیں چیرمن پیمریک کو کہیں کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں کوئی لولا لنگڑا قانون اگر ہوتا بھی ہے اور اس کو لے کے ہم جاتے ہیں جب کورس میں تو دس تس سال فیصلی نہیں ہوتے وہ ہمارے لوگ مر گئے this is first time کہ ہمیں ایک ایسا complaint commission ملنے جا رہا ہے جس کے تحت ہم اپنی complaint دائر کریں گے اور tribunalی کس روز کے اندر فیصلہ کرے گا چلے ایک بات ہوگی نیکس پہ آئیے دو آپ نے کہا دو باتیں ہیں میں tribunal کی بات کرنے جا رہا ہے ایک بات ہوگی نا آگے آئیے اچھا دوسرا یہ کہہ رہا ہے ازادی صحافت راجی صاحب میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں آپ مجھے انٹرویو کرے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتہ ارسا ہو گیا آپ کو اس profession میں تیس سال تیس سال میں آج تک کسی میڈیا مالک نے آپ سے پوچھا کہ راجہ صاحب یہ میں نے خبر بیج نہیں ہے بیجو یا نہ بیجو یہ کالم چھپنا چاہیے یا نہیں پوچھا کسی نے تو آپ کی تو ازادی نہیں ہے ازادی صحافت تو میری تو ہے ہی نہیں ہے ہمیں تو انہوں نے ترخان بنا دیا ہے کہیں پہ ہمیں کہتے ہیں کرسی بنا دو کہیں کہتے ہیں میز بنا دو ازادی صحافت جو ہے وہ میڈیا مالکان کی ہے یہ حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں they want to have the license to topple or form the government یہ حکومتیں بنانے اور گرانے کا license چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری من منی ہو ہم پاکستان کو اپنی مرضی سے چلائیں لیکن ہمارے حکومتوں دعا کریں نا آپ کا نکتہ نظر اچھا ہے آپ کی speech بہت اچھی ہے آپ کی throw بہت اچھی ہے میں بھی متاثر ہو رہا ہوں دیکھنے والے بھی متاثر ہو رہیں گے لیکن کیا جو ہمارے سیویر جنرلسٹ ہیں جس میں ناصر زیادی جیسے بندے ہیں جنہوں نے کوڑے کھائے آزادی صحافت کے لیے جس میں مذر صاحب ہیں جس میں بڑ صاحب ہیں جس میں شکیل انجم صاحب ہیں جس میں میں بیمیزیوں نام رہتا ہوں انہوں نے اگر ایک لائن لیا تو آپ ایک ہلیدہ لائن لے رہے ہیں تو کیا آپ اپنی بھرادری کے اس میں راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہے ناصر زیادی صاحب میں میرے کام جو ہیں وہ پک گئے ہیں کوڑے کھا 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 ایسا فانڈ آگے بڑے سر ہمیں ماضی میں نہیں رہنا سored میری سinton ناصر زیادی صاحب کی آپ نے بات کیا یہاں قائم ناصرؐ ریسپیکٹ فورُ اچھالچ سازی صاحب لیکن کتنے ارزتے سے وہ ایک فال جنرلسٹ نہیں ہیں آپ کو بتائے اس بات کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج جنرلسٹ کے مسائل کیا ہیں ناصر زیادی صاحب ایک ایسے عمر کی ایسے اگین آئیمس ساکے آیا والا Oxford ناصر زیادی صاحب کے اوپر وہ ذمہداریہ نہیں ہیں جو آپ کے اوپر ہیں لہٰذا ان کی ذات کو ہم اس طرح اگنور تو نہیں کر رہا ہم انہیں یہ بھی کہہ سکتا ہے جب میں کہتا ہوں مجھے ترہا دے ہم نے کوڑے کھائے میں کہتا ہوں میری نوکری مجھے نہ نکالو ہم نے کوڑے کھائے اور کھا لیے یار کوڑے اب آگے چلیں آپ نہیں دیکھیں میری باز انہیں ایک سینئر بندہ ہوتا ہے ایک خاندان میں چاہے اپنے سینئر بندہ ہوتا ہے چاہے آپ کے پروفیشن میں ہوتا ہے کم از کم اس کی ایک آپ جنرلس کو کیا فائدہ ہوا سر مجھے نہیں پتا کئی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی کے کارکم تھے مجھے نہیں پتا اس بات کا میں کوئی آثورٹی نہیں ہوں میں نے نہ ان کو کوڑا کبھی انہوں نے مجھے اپنی کبر سے دکھایا نہیں کہ یہ مجھے کوڑے پڑے ہوئے ہیں اگر انہوں نے کھائیں کوڑے بڑی اچھی بات ہے کھا لیے ہوں گے انہوں نے لیکن آج کے دور کے تقاضے کچھ اور ہے سر اچھا چلے ایسا لگ رہے ہیں آپ کی سٹرگل سے ایسا لگ رہے ہیں آپ کی مخالفت سے ایسا لگ رہے ہیں کہ جیسے آپ حکومت کے جا کے بغل میں بیٹھ گئے ہیں حکومت کے سپوکسمن بن گئے ہیں آپ ان کی طرف داری کر رہے ہیں اور اپنی برادری کو چھوڑ دیا آپ نے نہیں ایسا نہیں ہے یہ ایک اتفاق ہے کہ ہم اور حکومت ہمارا اور حکومت کا ایجنڈا ایک ہو گیا ہے دیکھیں اس سے پہلے بھی حکومتیں آتی رہی ہیں انہوں نے تو کسی نے اس قسم کا بل نہیں لیا جو مجھے پروٹیکشن دے سر ہم اکیس دن کے اندر اندر فیصلہ لیں گے فرض کہیں آپ میں ایسے پریزنٹ پی ایف شوجے پروفیشنل اور سیکٹی جنرل فورٹ پلر ویجلن ویڈیا بوائی ڈاگ ایک ادارے نے میری دس مینے کی ترخواہ آج بھی دبائی بھی ہے میں اگر کمپلین کمیشن میں جاؤں گا اور میں کہوں گا دس مینے ترخواہ نہیں دے کیسے وہ مالک کہے گا کہ جی میں نے مذہر اقبال کو تنخواہ دے دی ہے ثابت نہیں کر سکتا وہ میں ثابت کروں گا اور پھر اس کو دس کروڑ سے لے کے پچیس کروڑ پہ تک جرمانہ ہوگا اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس نے پیٹ میں درد ڈال دی ہے میڈیا مالکان کے آج میں نے پیمرہ میں بھی ان کو کہا آج میں نے پارلیمنٹ ہاؤس کی وہ جو قائمہ کمیٹی ہے سینٹ کی اس میں بھی ان کو کہا میں نے کہا آپ نے انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی جنرلس تنظیموں میں کچھ ٹاؤٹس کو آپ نے پرچیس کر لیا ہے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن جو میرے حقوق کو بیچ کے اس کا معافضہ حاصل کرے گا میں اس کو ٹاؤٹ ہی کروں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہر صاحب دیکھیں میں جب انڈسٹری ہی تباہ ہو جائے گی یہ ختم ہو جائے گی تو آپ اور میں کہاں جائے گی کس طرح تباہ ہو جائے گی مالکہ ایک بندہ تیس کروڑ آپ اس کو جرمانہ کر دیتے ہیں پچیس کروڑ آپ کے خیال میں وہ لا نظر نہیں بھیجے گا پاکستان میں قتل کی کیا سزا ہے قتل کی سزا کیا ہے زہر سزا ہے موت موت اشن نے آپ کو کبھی سزا ہے موت ہوئی اللہ نہ کرے مجھے کبھی ہوئی نہیں اس لیے کہ ہم نے کبھی قتل ہی نہیں کیا جو لوگ اس سزا سے ڈر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صافیوں کا محسی قتل نہ کرے ان کو یہ سزا نہیں ملے گی لیکن جو یہ کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ صافیوں کے حقوق بھی دبائے حکومتیں بھی بنائے حکومتیں بھی گرائے اب ہم ایسا نہیں ہو رہے گی ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ کئی مرتبہ آپ نے ماضی میں دیکھوا ہوگا میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کرتا کہ جب ان کے جو مفادات پہ زد آتی ہے ذکھ پہنچتی ہے تو وہ کسی کے لیے کوئی بھی اس کو اس کو دبانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو کیا حکومت اس کو ایزا اتھیار استعمال نہیں کر سکتی تو سر آپ اس کے اوپر بات کر لے نا میں نے تو پوائنٹ دو جو رکھے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دیز ٹو پوائنٹ شوڈ بھی پارٹ این پارسل اف دی لیجسلیشن باقی پہ آپ بات کر لیں لیکن اگر کوئی کہے کہ یکسر ہی ہم اس کو مسترد کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ میڈیا مالکان کا ایجنڈا ہے میڈیا مالکان اس پاکسل میڈیا ڈیولپنٹ آتھارٹی کو متنازع بنانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کے چینل سے ان کو خبردار کر رہا ہوں کہ وہ وقت گزر چکا کہ جب آپ کا بولا بیانیاں ہی بیانیاں سمجھا جاتا تھا اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہی بیانیاں نو سر اب سٹیک ہولڈرز بدل گئے ہیں اب سٹیک ہولڈرز سن میں آگئے ہیں جو پسا ہوا طبقہ جو مجبور طبقہ ہے راج صاحب آپ کو سب پتا ہے آپ کو فرض کریں جس کے گھر میں روٹین ہی پکتی اس کو کیا لگے آزادی صاحبت سے جس کے گھر میں بچہ بیمار ہے جس کا بچہ سکول نہیں جا سکتا میں ایک طرف آپ کو دیکھتا ہوں آپ کی بات آپ کے دلائل سنتا ہوں آپ کی جو تھرو ہے اور آپ کی جو آہ دبانگ اندازہ ایک میں آپ طرف دیکھتا ہوں دوسری طرف میں ایک بہت بڑی تعداد دیکھتا ہوں جو اس چاہے آپ کہتے ہیں میڈیا مارکہ آرے واتداد کی بات سننے میں کلمہ پڑھ کے یہاں پہ کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے جنلسٹو کے ٹیلی فور آئے انہوں نے کہا مذر اقبال مجھے معاف کرنا ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے اس لیے کہ ہمیں میڈیا مالکان نے ہمارے انتظامیہ نے کہا تھا کہ وہ فلا تنظیم کے دھرنے میں جاؤ وہاں سے لوکیشن بھیجو کسویر کھیج کے بھیجو تب جا شام کو دفتر آنا ورنہ دفتر مت آنا سر میں آپ کے آپ اگر میرے دھرنے میں نہیں بھی آئے میرے صافی ساتھی ہو میرے میڈیا ورکت ساتھی ہو میں آپ کی مجبوریاں سمجھتا ہوں سب جنل اخبار سے مجھے فون آیا انہوں نے کہا کہ مذر صاحب ہم آپ کی جد و جد کو سلام کرتے ہیں ہمیں یہاں پہ چالیس پچاس سال ہو گئے ہیں ہم کھل کے آپ کے ساتھ نہیں آسکتے لیکن جس فورم پہ بیٹھے ہیں یہ بات ضرور کریں کہ ہمیں چالیس چالیس سال نوکریہ ہو گئی ہیں ہماری تنخواہ ساتھ ستر ہزار پہ ہے یہ کونسی مخلوق ہے جو ملینز میں تنخواہ لے رہی ہے یس سر یہ ملینز میں وہ لوگ تنخواہ لے رہے ہیں جو میڈیا مالکان کی گود میں بیٹے ہیں اور جب میڈیا مالکان کو ضرورت ہوتی ہے وہ برساتی مینگو کی طرح اٹھ کے آ کے آ جاتے ہیں آپ کے خیال میں ان کو میڈیا مالکان سب کو استعمال کرتے ہیں خیال نہیں مجھے یقین ہے آئی میری میچ یہ آج ہے مکہ مدینہ سے لے کے پاکستان کی کسی مسجد میں قرآن کے اوپر آتھ رکھ لیں کہ مظر اقبال کو حکومت نے ایک روپیہ دیا اور یہ بھی کہیں کہ ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی نے اور ایک میڈیا اس نے پیسے نہیں دیئے میں پولیٹک سور دوں گا کیا بات کر رہے ہیں رائے صاحب اب سچ بولنے کا دور ہے میری بات سنے اگر انہوں نے دیئے نہیں دیئے یہ ایک لمبی بیس ہے لیکن اگر انہوں نے دیئے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ لگا مظر صاحب یہ تو کوئی ایسے تھوڑی دیتے ہیں کہ آو یار چیک لے جاؤ یا انہوں نے مجھے بھی آفر کیے سارے اس میڈیا اس نے مجھے بھی آفر کیے میرے سامنے ایک فائل رکھی اور کہا کہ مظر اقبال اس فائل کو تم اون کر کے سپریم کورٹ میں چلے جاؤ ہماری طرف سے یہ حلف پہ بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا ہماری طرف سے چلے جاؤ اور جو تم کہو گے وہ ہوگا میں نے کہا میں نہیں ایسا کروں گا اور جو بتا مجھے آفر کر رہا تھا نا اس نے مجھے کہا کہ مظر اقبال میں ایسے ہی چاہتا تھا کہ تم نہ کرو تو میں نے کہا تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا اور باہر کیوں نہیں بلایا اس نے کہا یہ جو درو دیوار ہیں نا اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے ان کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ مظر اقبال آیا میں نے اس سے بات کی وہ نہیں مانا سر کیا بات کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو دیئے انہوں نے ہمیں بھی آفر کی اور تو اور سار پیسے پیسے تھے کس کو آپ کو نہیں میں نے پاس ایک چیز سکیٹ نہیں کی میں نے کہا کہ انہوں نے کہا جو آپ چاہو گے جو آپ چاہو گے پھر صرف یہی نہیں سار یہاں پہ ان لوگوں نے ایک جگہ پہ درنہ دیا ان کی انتظامیات نے مجھے بلایا انہوں نے کہا کہ یار یہ دیکھو یہ ہمارے خلاف خام خواہ کا درنہ دے رہے ہیں ان کے فلاں میڈیا اس کے سامنے جا کے درنہ دوں گا جب میرے کارکن کو جب جب پرابلم ہوگی میں کسی کے کہے بغیر جاؤں گا رائے صاحب آپ تو جانتے ہیں میں تو وہ بندہ تھا اکیلے ہی چل پڑا چل پڑا تھا دسمبر کی سردی میں ننگے پاؤں میں نے پورے اسلام آباد کا مارس کیا اور جب میں جیو کے سامنے پہنچا تو ایٹی ٹو لوگ موجود تھے وہاں پہ چلے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتھارٹی بن سکے گی انعراض میں بن سکے گی کون سی یہ جو بنانے جائے ہیں ہماری کوشش ہے کہ اس کو بننا چاہیے لیکن ساتھ میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات چیت کرے گورمٹ ہم نے کوئی گورمٹ کو لائسنس نہیں دیا سر ہم نے گورمٹ کو لائسنس نہیں دیا ہم کہہ رہے ہیں کہ باقی بھی آپ بات کرنے سر جس مردی پی آئی فیو جیسے کرنے اچھا پھر ایک اور مجھے بڑا اتراز ہے رہے سر ہم نے فواد چاہو جی صاحب سے ملاقات کیا اور تلت حسین نے کہا تلت حسین کہتا یہ جیلی لوگ ہیں ان کو کبھی دیکھا نہیں میں نے اس کو کہا میں نے کہا جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے اپنی والدہ صاحبہ کے پیٹ میں تھے تب بھی یہ دنیا تھی تم نے دیکھی نہیں ہوئی تھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا نہیں تھی جس کو تم جیلی کہہ رہے ہو میں راول بندی اسلام آباد یونین آف جنرلسٹ کا دو سال اس چیئر میں پریزنٹ رہا اور میرے سے علف کس نے لیا مریم اورنگزیب نے میرے دائیں آپ پہ مرہوم سید سعود سر سر بیٹھے تھے بھائیں آپ پہ عزیم عمد نواز رضا بیٹھے ہوئے تھے آج تم ہمیں جلی کہہ رہے ہو یہ کسی کا حق تسلیم نہیں کرتے سر میں آپ کے فورم سے کہتا ہوں ہم پاکستان میں کام کرنے والی تمام پی ایف یو جیس کو تسلیم کرتے ہیں تلت حسین ہے کوڑے تو نہیں کھائی لیکن بڑا نام تو ہے سر نام تو میرا کا بہت بڑا ہے ریما کا بہت بڑا نام ہے ہماری فیلڈ کی بات کر رہا ہوں کس کا اور ریما بھی ہماری فیلڈ کی ہے نور آپ کی فیلڈ کی نہیں ہے سر آپ ہرے آنکر ہو کیا بات کرتے ہیں تو وہ بھی تو آنکر ہی ہے سر ہوگا لیکن اگر میرے خلاف بات اگر پاکستان کا پرائم نسٹر بھی کرے گا اور غلط بات اگر کرے گا ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے سٹنگ پرائم نسٹرز کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے ان کی غلط بات پہ آپ کو یاد نہیں ہے جس فواد چودری کے ساتھ آج مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اس کا ٹاؤٹ ہوں ٹھیک ہے یہی وہ فواد چودری تھا جب میں اس سے کہہ رہا تھا ان ظالم میڈیا مالکران کے اشتہارات بند کرو اربا روپے کے یا اس کو تنہوں سے نتی کرو وہ مجھے کہہ رہا تھا کس قانون کے تحت تو ہم نے پونے دو گھنٹے اس کی پیس کا انفس بلاک کر دی تھی آج جب قانون بننے جا رہا ہے تو یہ اس قانون کے راستے میں رکافٹیں ڈال رہے ہیں ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک یہ کوشش کریں گے کہ یہ قانون بنے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی تمام شکے جو ہے وہ اس کا شامل ہو جائے ہو سکتا ہے میرے باقی جو دوست باقی پی ایسیو جو ہے کسی شک پہ آپ کو بھی اتراز ہے وہ ایسی شک ہے ہاں ہمیں اتراز تھا فرض کریں ایک شروع میں آئی تھی شک کے جناب یہ جو ڈپٹی کمیشنر جو کہ آج کل ڈیکلیریشن کا طریقہ کار ہے تو یہ کسی اور کو دے رہے تھے اس کو دے رہے تھے ہم نے کہا فباد چودری گواہ ہیں ہم نے ریکارڈ پہ کہا اور ہم نے امیڈمنٹ دی ہوئی ہے ہم نے کہا جی ڈیکلیریشن کا طریقہ کار ہم سمجھتے ہیں آپ چینج نہ کریں ایک بندہ لورا لائی میں بیٹھا باہ وہ کچھ لینا چاہے گا اگر ڈیکلیریشن تو اس کے سامباز آنا پڑے گا جو سسٹم چل رہا ہے اس کو چلنے دے سر میرا اس میں انٹرسٹ یہ ہے کہ کارکن صاحفیوں کو زبان ملے وہ ٹھیک ہے کارکن صاحفیوں کو لیکن اس میں کچھ ایسی بھیڑے میں نہیں در کر آئیں کہ جن کا صاحفت سے کوئی تعلق نہیں نا جن کو ابجد پتا ہے اس کا لیکن وہ بھی آپ کے صاحفی بنے اور بلیک میلنگ کرتے ہیں اور آج جگہ جا کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ مان تو آپ کے خیال میں ان کے پوچھنا نہیں چاہیے تو رائے صاحب آپ جنرلسٹ ہیں میں جنرلسٹ ہاں کیا ہمیں یہ لائسنس مل گیا ہے کہ ہم لوگوں کی پگڑیاں اچھاتے پھر ہیں یہ ہمارا محقف ہے یہ فیک نیوز کی بات کرتے ہیں سر ہمارا محقف ہے کہ کوئی بھی چیز آپ آن ایئر کرتے ہیں یا اس کو لکھتے ہیں جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہیں آپ نہ لکھیں آج مجھے وہ پوچھنے لگے کہ یہ فیک نیوز آپ کہہ رہے ہیں فیک نیوز آپ کو پتا ہے کیا ہے میں نے کہا یس آپ نے سارے الیکٹرونک میڈیا پہ یہ استیار چلایا کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی کو اکراؤس بہت تمام صاحبتی تنظیموں نے مسرت کر دیا میں نے کہا میں پی ایف جو جے کا پریزنٹ بیٹھا ہوں سیکٹی جنرل نو راول پنی سیکٹی جنرل نو میں فورس پلر ویجنل میڈیا واشٹو آک کا انٹرنائشنل تنظیمیں آپ بھی جانتے ہیں آپ کے ممبرز کتنے ہیں کس کے فورس پلر کے چار ہزار سے زائد ممبرز ہیں پورے پاکستان تھے پورے پاکستان تھے اور یہ دنیا کے ایک سو بیس ممالک میں ایگزسٹ کرتی ہے سر ہم نے چار ملین روپے کا راشن دیا ہم نے کسی کا نام تصویر نہیں دکھائی ہم نے دوائیاں دیں ہم نے عید کے کپڑے لوگوں کو دیئے لوگ کتنے کہتے ہیں مجبور ہیں رائے صاحب آپ کو نہیں پتا مجھے آپ کا وہ بڑا اچھا یاد آتا ہے آپ نے ایک دفعہ جنرلسٹوں کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم جا کے بیوی کو بڑا کہتے ہیں کہ آج ماری لیڈ لگ سی ہاں جی وہ آگے سے کہتی ہے تاریت لیڈ لگ سی وابڈہ لے بل نہ ہوں جیڑی لیڈ کپی گئے نہیں اس نے نہیں پتا ہی کیا آج تک ہوا کہ میر شکیلو ریمان نے بجلی کا بل نہ دیا ہو تو اس کی بجلی کٹ گئی ہو یا ڈان کے جو مالکان ان کے بچوں کے فیڈر میں دودھ نہ ہو میرے جنرلسٹ کے ساتھ میرے کارکن صافی کے ساتھ ہر روز یہ تماشا ہوتا ہے سر اچھا کیا اس کا کوئی ایسا حل ہے کہ ہم سارے صافی چاہیے کسی کی سوچ مختلف ہے کسی کی نیگٹیو ہے پوزیٹیو ہے ہم ایک جگہ بیٹ پر کوئی لائے عمل بڑھیں ہاں ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو سب کے منڈیٹ کا اترام کرنا پڑے گا میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں میں پاکستان میں کام کرنا والی تمام پی ایف یو جیز کے منڈیٹ کا اترام کرتا ہوں وہ اپنے اپنے نظری کے مطابق کام کر رہی ہیں لیکن اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ پی ایف یو جی ہے تلو سار نے کہا ایک ہی پی ایف یو جی ہے میں نے کہا اس قانون کے تحت تمہاری بات کو اگر مان لیا جائے پاکستان میں صرف ایک پلیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے نو سر یو ویل ہاف تو ایکسپٹ دی گراؤنڈ ریالیٹی گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ آپ لوگوں کا منڈیٹ تسلیم کریں اچھا ایک آخری میں سوال پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس آرائی یو جے کہ آپ صدر رہے ہیں وہ بھی اس وقت اس کے خلاف ہے کونسی؟ آرائی یو جے تو ہوتی رہے نا سر میں آج تو صدر نہیں ہوں اس کا مجھے آپ یہ بتائیں بڑے اترام کے ساتھ میں آس کروں جب میں صدر تھا اس وقت تو سارے یو جے کی کیا پوزیشن تھی اور آج اس سارے یو جے کی کیا پوزیشن ہے اب آپ اس کو اسکپ نہیں کریں گے آپ مجھے بتائیں گے زیر فرق تو پڑھتا رہتا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتا رہتا ہے میں تو اس میں جو کہ جاتا ہوں سر میں کسی کو دبا نہیں سکتا کہ آپ ضرور میرے موقف کی حمایت کریں ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم دونوں پارٹیوں کے نکتہ نظر آپ تک پہنچائیں اپنے صافیوں تک پہنچائیں عوام تک پہنچائیں ان لوگوں تک پہنچائیں جو آئیوانوں میں بیٹھے ہیں آج ہم نے مدر سب سے بات کی ہماری فوراں کوشش ہوگی کہ ہم ان لوگوں سے بھی بات کریں جو ایتھارٹی کے خلاف ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے ایسے نکات ہیں جو صافیوں کے یہ آزادی صافت کے خلاف ہیں انتظار کیجئے گا انشاءاللہ وہ بھی جلد پروگرام کریں گے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات